اس پاک مہینے میں ہولی موت آف رامدان جو ہے اس ٹائم چاہیے سرکار کو کی نظری ثانی کی جائے جو ریڈز ہیں وہ آسمان چھونے کے برابر ہیں ویسٹیبلز کی بات کریں گے یا فروٹس کی بات کریں گے یا جو ڈیلی ایسیسل فروٹس جو ضرورت نیڈز ہیں اس رمضان کے مہینے میں اسے ہم آپ دیکھ لیجائے کہ ان کی قیمت ہے کیا ہے دیج بر کے ساتھ جمع کشمیر میں بھی سبزیو کی قیمت آسمان چھونے کے برابر ہے فروٹس کی بات کریں گے فروٹس کی قیمت آسمان چھونے کے برابر رمضان کے مہینے میں اگر دیکھا جائے گا مسلم لوگ جو ہے وہ فروٹس لیتے ہیں افطاری کے لیے اپنے گھر لیتے ہیں لیکن ایسے بھی کچھ فیملیز ہیں جو ایفورٹ نہیں کر رہے ہیں اتنا ریڈز دینا یا پیاز کی بات کریں گے آلو کی بات کریں گے ٹیماتر کی بات کریں گے وہ دیکھیں ان کی پریجز سو کے پار چلی گئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں سرکار جو ہے وہ ٹیسے مس نہیں ہو رہے کم سے کم ان کو چاہیے کہ مارگر چیکنگ سکوٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے آنگرام وہ چاک کرنا چاہیے دیکھیں کسی کے پاس اگر کہیں گے بھی ریڈلیسٹ شاپ کے پاس وہ پوری ڈینائے کر رہے کہ میرے پاس ریڈلیسٹ ہے نہیں وہ ڈینائے کرتا ہے دکھانے کے لیے اور اوپر سے دیکھ لیا آپ جو ایڈمنیسٹریشن یہاں پہ ہے وہ مارگر چیکنگ سکوٹ جو ہے ان کا ہے وہ بھی اپنی آفشل میں محدود ہے وہ بھی آنگرام کئی دیکھتی نہیں ہے ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی یہی ایک ریکویسٹر رہے گی یہاں کی ایڈمنیسٹریشن سے ال جی سرکار سے کہ کم سے کم اس مہینے میں اور اپکمنگ ایڈ بھی ہے اس میں چاہیے سرکار کو کہ وہ مارگر سکوٹ جو ہے ان کو گراؤنڈ میں بیجے وہ ریالٹی چیک کرے فیکٹس ہے تاکہ عام لوگوں کو کم سے کم رہت کی سانس ملے دیکھیں جہاں تک آپ ریڈز کی بات کر رہے ہیں آپ بکو بھی جانتے ہیں کہ حالی میں جو ڈیزل اور پیٹرول کی بات کرے وہ پھر سے قریباً قریباً سینچوری جو ہے وہ کراس کرتا ہونے ذرا ہے اور سارا ایمپیکٹ جو اگر آپ دیکھو گے مارکیٹ کے اوپر وہ کیول انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے باقی چیزوں کے اوپر پڑا چاہے فروٹس کی بات کریں ویجٹیبلس کی بات کریں ابھی ٹرنڈنگ میں جو چل رہا ہے نیمو ایک ڈائلوگ تھا کہ ایک نیمو کی قیمت تم کیا جانو رمیش بابو وہ آج بلکل وہی سیم ہو رہا ہے اس متبرک مہینے کے اندر اگر آپ دیکھو گے آج پریکٹیکلی ایک نیمو کی پرائس جو ہے وہ سات سے لے کے ناو روپے تک چلی جاتی ہے اور اس مہینے کے اندر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گریب جو ہے اپنا گھر نہیں چلا پائے گا اور شام کو دن میں جو کماتے شام کو وہ کھلاتے وہ اپنی فیملی کو کھلائے گا کیا آج دیکھو آپ نیمو کی قیمت 300 روپے پر کیجی ہے اور بینز جو ہم 40 روپے 30 روپے لے کے آتے ہیں آج وہ 100 روپے میں ملتا ہے تو اس کے حساب سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ عام عوام جو ہے ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے اور جس کی وجہ سے اگر دیکھیں اس متبرک مہینے کے اندر جس میں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے آپ خرج کرو لیکن جب ایک فیملی یا ایک گریب انسان جو دن میں کماتا شام کو کھلاتا ہے اس کو 100 روپے کے بینز کیجی ملتے وہ اپنے فیملی کو کھلائے گا کیا وہ شام کو اپنی فیملی کو دے گا کیا مارکٹ میں چیز لینے سے وہ ڈھر جاتا ہے کیونکہ اس نے اتنا دن میں کمائے نہیں ہوتا ہے کہ وہ شام کو اپنے فیملی کے لئے کچھ لے کے یہ بدقسمت ہی کہہ سکتے ہم اس کا اگر ایکچول فیکٹ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کی مارکٹ پرائس ہائی ہونے کا قارن اننون ہے ابھی تک اگر دیکھیں ایک جب ہم ان سے پوچھتے ایک ایک کو بلیم کرتا ہے دوسرے کو بلیم کرتا ہے سینٹر گارمنٹ سٹیٹ کو بلیم کرتی ہے سٹیٹ سینٹر کو بلیم کرتی ہے اصل میں جواب دیتا کوئی نہیں ہے اور شارڈ میں اگر آپ دیکھو گے پسنا عام عوام کوئی ہے چاہے پرائس میں آپ کو یہ کلیر کر دوں یہاں پہ جب بھی کسی چیز میں پرائس ہائی ہوتی ہے وہ گارمنٹ کے لئے نہیں ہوتی ہے وہ آفشل انسان آفشل کے لئے نہیں ہوتی ہے ایڈمیسٹریشن کے لئے نہیں ہوتی ہے وہ اسی عام انسان کے لئے ہوتی ہے جو دن میں کماتا ہے اور شام کو اپنی فیملی کو کھلاتا ہے وہ انسان کیا جانے جو سات سترہ ہزار اسی ہزار ایک لاکھ روپے سیلری لیتا ہے اس کے لئے تو کوئی بھی چیز آسان ہے لیکن جو دن میں دو سو روپے کماتا ہے وہ شام کو اپنی فیملی کو دے گا کیا زہر دے گا جب وہ شام کو ایک وقتی سبزی نہیں خرید پاتا ہے جو دن میں کماتا ہے تو اس پہ سرکار کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ عام عوام جو ہے اسی متبرک مہینے کے اندر اتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے کشمیر کے اندر آپ دیکھو مارکٹ میں پرائز اگر آپ دیکھو گے انسان ڈر جاتا ہے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے یا کوئی چیز خریدنے سے تو یہ سرا سرا کہہ سکتے ہیں کہ فیلیر آف گورنمنٹ ہے فیلیر آف ایڈمیسٹریشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے عام عوام کو گراؤنڈ زیرو پہ اتنا سفر کرنا پڑتا ہے سرنگر کے اگر بات کہیں ہیں تین سکورٹس ہیں اس کے علاوہ بھی ہر جسٹک میں ایک سکورٹ ہم آئے ہیں اس میں ہم نے ایڈشنل ایک رکھا ہے سرنگر میں آپ نہیں دیکھتے ہیں روز تو ہم ہمارے یہ جو سکورٹس ہیں بہت سارے ہم نے سیل بھی کیے ہیں جو زیادہ منافق خوری میں ملوث ہوں گے ان کو ہم نے سیل بھی کیا ہے جرمان میں بھی آیت کرتے ہیں روز آپ دیکھئے ہیں یہ تو گلت ہے نا ہے لیکن باقی اگر ہم باقی قومنٹ کی بات کریں تو بڑا بڑا جند ہوگا تو ان کو وہ تو سیل لگاتے ہیں اس پر لیکن ہمارا یہ سمجھ نہیں آتا ہے مجھے یہ کیوں ہوتا ہے بل ایک پہلے بھی دو چہر دن پہلے لال بازر میں جھ کو ہم نے وہ گھر میں پھر بیجتا تھا کو ان کو بھی باند کیا بھی زیادہ ریٹ بھی بھیجے گا ہم ان کو خ�� گی نہیں تو ان کی خلاف ہم کاروائی ضروری کریں گے